ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف تمام مطالبات کی منصوری پر پیزہ بات دھرنا 22 میں روز قتم کرنے کا اعلان مظاہرین کی واپسی کے لیے تیاری جی جی رینجرز پنجاب کا فیضاباد کا دورہ حکام کی مظاہرین کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کوشش ہے جلد جگہ چھوڑ دیں شرکا کی یقین دہانی ایکسپریس وی اور دیگر سڑکوں سے کنٹینرز ہٹا دیئے گئے ٹرافک بہان دھرنے کے مقام کی صفائی زاہد آمد کے خلاف سہری کے لبیت پتوہ جاری نہیں کرے گی گرفتار افراد پر مقدمات ختم کر کے تین روز میں رہا کیا جائے گا تیس روز میں انکوائری مکمل کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی ویڈاکلا اور علامہ خادم حسین رزوی کے معاہدے پر دستکر آئیمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا نے ملک کو بڑے سانحے سے بچا لیا معاہدے میں حالات معمول پر لانے کے لیے کردار کی تاریخ معاہدہ کرانے میں میجر جنرل پیز حمید کی مدد بھی شامل بیاسی جماعتوں کو زاہد حامد کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے تھا لوگوں کو مشتعل کیا گیا چند ناکام سیاستدانوں نے چنگاری پر پیٹرال چھڑکا وزیر داخلہ برہم دھرنے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے احسین اقبال کا انٹیویو لاہور میں مال روڈ اور شہدرہ پر دھرنے جاری گرفتار کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ پیٹرال پمپس کی بندشتے شہری پریشان گجرہ والا میں بھی مظاہرین سرکو پر کراچی سے خیبر تک معاملات زندگی نارمل ہونے لگے چھوٹی بڑی مارکتیں اور دکانیں کھل گئیں پابلیک اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بحال موٹروے کے تمام سیکشن پھول دیے گئے ٹرینوں کی عام درف بھی شروع بیز آباد دھرنہ کیس وزیر داخلہ شارٹ نوٹس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش جسٹس شاکت عزیز صدیقی حکومتی معاہدے پر پرہم جمعہ راحتت جواب طلب ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے بیرستر زفراللہ کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم دھرنے والوں سے یہ کیسا معاہدہ کیا گیا جسٹس شاکت عزیز صدیقی کا استفسار خانہ جنگی کی صورتحال تھی جو کیا ملکی مفاد کی خاطر کیا ایسن اقبال کا جواب موہدے کی شرائط پر عدالت کو سنجید آئے ترازات ہیں تحریری حکم نامہ جار پسرور میں زاہد حامد کے گھر پر حملہ پندرہ نامزد اور ایک سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج بہائش کاف پر پولس کی نفری بدستور تائیونات بیرونی دیواروں پر خاردار تارے نصر افراد کے عمل میں شامل ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی حکومت کو پیر حسین الدین کی سفارشات پر عمل کر لینا چاہیے تھا کیپٹن ریٹائٹ سفتر کی احتساب عدالت کے باہر صحافیوں سے گفت کر وزیر آزم آرمی چیف اور وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچتا ہے اسلامی ممالک فوجی اتحاد کی کونپرنس میں شرکت کریں گے سینٹ چائی گلاس دو روز کے وقفے کے بعد آج شام چار بجے ہوگا کامی اسمبلی کے نشستوں کے حوالے سے آئینی ترمیمی بل آج پیش کے جانے کا امکان نواز شریف کے قلاف عزیزیا اسٹین مل ریفرنس راستے بند ہونے کے باعث وکیل صفائی اور گواہ عدالت نہ پہنچ سکے سمات بغیر کارروائی ملتبی جانگ شورو میں موٹر وے پر علمناک حادثہ وین ٹرک سے ٹکرا گئی عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچنے والے آٹھ افراد جانبہت تین زفنی کراچی میں جرگے کے حکم پر میاں بیوی کے قتل کا معاملہ قبر خوشائی کے بعد مفتول جوڑے کی بوری بن لاشیں برامر مومن آباد میں جرگہ کیوں اور کیسے ہوا تحقیقات کی جائیں وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم سانے ہائے مورن ٹاون استغاس اکیز سابق آئی جی پنجاب کی تلوی کے خلاف دائش درخواست پر سماک مسٹاق سکھیرہ پیش سکم انتنائی میں چودہ دسمبر تک کی توسیر خاتون کا پلوٹ تیسرے پری کے نام انتقلی کا معاملہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا اظہار برہمی جیپیٹی ڈیریکٹر کے ڈی اے کی سرزنش دو روز میں شہر کے تمام رفائی پلوٹ پر قبضے ختم کرانے کا حکم کراچی میں نشتر پاک سے برامت چپ تازیے کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر پہنچ کر اختتام پسیر دوسرا جلوس دوپہر میں رزبیا سوسائٹی سے نکلے گا میری ذات ذر رائے بے نشان میری ذات ذر رائے بے نشان مبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے جیلوں میں قید کشمیریوں پر بےہمانہ تشدد کے خلاف وادی میں شٹر ڈاؤن تعلیمی دارے بند میر وائز رمر فاروق کو نظر بند کر دیا گیا شام میں روسی فضایہ کی بمباری اکیس بچوں سمیت ترپن افراد جان بہت حلاقوں میں اضافے کا خط کارکنوں کی رہائی کا سلسلہ آگے بڑھا کنٹینرز ہٹا دیئے گئے اور اب سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے دھرنا قائدین نے اعلان کیا کہ کارکن اب اپنے گھروں کو لوٹ جائیں مذہبی جماعتوں نے معاہدے اور تمام مطالبات کی منظوری کے بعد بلاخر دھرنا قتم کرنے کا اعلان کر دیا ہے دھرنا قائدین کا کہنا ہے وزیر قانون نے استفاہ دے دیا دھرنا ختم کرتے ہیں جو کارکن واپس جانا چاہیں چلے جائیں دوسرے شہروں کے دھرنے بھی فوری طور پر ختم کر دیے جائیں بارہ گھنڈے تک ہماری بات ہے ہمارے جتنے کارکن جیلوں میں ہیں یہاں کے وہ جہاں آ جائیں گے تو پنڈی اسلام آباد کے تو انشاءاللہ اس دوران ہم سمیٹ رہے چیزیں سمیٹیں گے تو جب سمیٹ ہو جائے گی تو بند چل پڑے گا وہ دکانیں کھل بھی سکتے ہیں ڈی جی رینجرز پنجاب نے فیض آباد کا دورہ کیا اور کہا گیا کہ حکام کی جانب سے کہ اس مقام کو جلد از جلد خالی کر دیں اور پھر شرقہ کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جگہ کو جلدی چھوڑ جائیں ایکسپریس وے اور دیگر سڑکوں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں ٹرافک اس وقت دونوں ہی شہروں میں راولپنڈی اسلام آباد میں بحال ہے دھرنے کے مقام کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ڈی جی رینجرز پنجاب نے فیض آباد کا دورہ کیا اور ایسے میں وہاں پر جو حکام موجود تھے انہوں نے یہ کہا ایک مرتبہ پھر مرکزی قیادت سے دھرنے کے جو شرقہ ہیں ان سے کہ اس جگہ کو جتنا جلدی ممکن ہو خالی کر دیں تاکہ معاملات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے تو اب معاملات آگے بڑھ چکے ہیں کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں سڑکوں کی صفائی کا کام شروع ہے اور زندگی اب معامل کی طرف لوٹ رہی ہے مختلف شہروں میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں ہمارے نمائندگان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض آباد سے عدیل وڑائچ آئی ایٹ میں ہمارے نمائندے کمرل منور موجود ہیں کراچی سے ہمیں رپورٹ کریں گے فیصل خان جبکہ الہور سے ہمیں اس بارے میں بتائیں گے ارسلان افیق بھٹی تو پہلے بات کرتے ہیں عدیل سے عدیل بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں کیا رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور باپسی کے حوالے سے کیا تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں شرقہ کی جی زندگی معمول پر آ چکی ہے چہل پہل ہے پہلے جیسی ہوتیل کھل چکے ہیں ریسٹورنٹس کھل چکے ہیں فیض آباد اور گرد و دماؤ اور آئی ایٹ میں دکانیں کھل چکی ہیں جو فیض آباد کا بس اڈا ہے یہاں سے ملک بر کے لیے ٹرافک جانی شروع ہو گئی ہے اگرچہ ابھی مکمل طور پر فیض آباد پل نہیں کھلا فیض آباد پل کے نشلا حصہ یعنی انٹرچینج کا نشلا حصہ جو ایکسپریس وے کو جاتا ہے وہ کھول دیا گیا ہے لیکن فیض آباد پل ابھی بلوک ہے کیونکہ بیس کے قریب لوگ جو ہیں ہینڈ آور کیے گئے ہیں رینجرز کی جانب سے اور یہ مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد جو لوگ پکڑے گئے ہیں گرفتار تھے ان کی تعداد پچاس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے یعنی ان کا انتظار کیا جائے گا جب تمام لوگ آ جائیں گے تو یہ بتایا جا رہا ہے اس بات کا امکان ہے کہ مغرب تک فیض آباد مکمل طور پر کھول دیا جائے گا لوگ بہت خوش ہیں خصوصا جو فیض آباد کے گردو نوا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور آ کر یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں بائیس روز سے زندگی مفلوج تھی اگرچہ ابھی بھی آئی جی پی روڈ کا وہ حصہ جو فیض آباد کو ٹچ کرتا ہے وہاں درنے کے جو شرکاں ہیں انہوں نے اسے خاردار تاریں اور بیریئرز لگا کے بند کیا ہے تاکہ جو انٹرنس درنے کے مقام کو جاتی ہے وہاں لوگوں کو چیک کر کے جانے دیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر لیکن یہ جگہ بھی کھول دی جائے گی اور رینجرز حکام جو ہیں یہ درنے کے مقام پر اس وقت سے موجود ہیں جب ہنانسمنٹ کر دی گئی تھی قائدین کے جانب سے اور ایموشنل نظر آ رہے ہیں بہت وہ لوگ جو درنے کے شرکاں ہیں کیونکہ ایک ایسوسییشن ہو جاتی ہے ایک ایفیلیشن ہو جاتی ہے ہم نے درنوں میں دیکھا ہے لوٹ کر جانا تو تھا ہی اور لوٹ کر جا بھی رہے ہیں معاملات جو ہیں وہ تیپ آ چکے ہیں اور مطالبات آن لیے گئے ہیں آئی ایٹ چلتے ہیں کمر منور یہاں پر موجود ہیں یہ رہائشی علاقہ ہے سیکٹر سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں کمر بتائیے گا جو رہائشی ہیں وہ اب مطمئن ہیں خوش ہیں اور اوورال آئی ایٹ اور اس سے ملحقہ سڑکیں ہیں وہ کھول دی گئے ہیں آئی ایٹ کی جو سروس روڈ ہے اور جو لنک روڈ ہے وہاں پر جو کنٹینرز لگائے گئے تھے تقریباً دس روز سے وہ کنٹینرز وہاں پر موجود تھے وہ تمام کنٹینرز جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور زندگی جو معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے دکانیں جو تھی وہ کھل گئی ہیں جو کلوز اینڈ والی روڈز تھی ان کے علاوہ تمام گلیوں کو بند کیا گیا وہ تمام گلیاں بھی کھول دی گئی ہیں ابھی ہم ایکسپریس ویگ کے اوپر موجود ہیں آئی ایٹ کے قریب اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کنٹینرز جو ہیں آپ میری رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ کنٹینرز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مکمل طور پر ہٹا دیے گئے ہیں ڈی جی رینجرز خود یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے احکامات جاری کیے جس کے بعد اسلامباد پولیس سی ڈی اے کے لوگ یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ تمام یہاں پر لفٹرز کے ذریعے کنٹینرز جو ہیں ان کو ہٹا دیا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو صفائی کا عمل ہے وہ جلد از جلد مکمل کر لے جائے کیونکہ بیس روز سے یہاں پر کسی قسم کا کوئی صفائی کا سلسلہ نہیں آیا تھا تو وہ صفائی کا عمل میں مکمل کر لے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مطالبہ تھا یہاں پر موجود لوگوں کا کیونکہ معایدہ تو پہلے ہی تیہ پا چکا تھا لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ان کے گرفتار کارکنان ہے جن کو جوڈیشل نہیں کیا گیا جو جیل نہیں گئے جو تھانوں اور اسبتالوں میں موجود ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہینڈ اوور کیے جائے اور جیسے وہ ہینڈ اوور ہوں گے تو اس کے بعد یہ مکمل طور پر درنا ختم کر دیا جائے گا ڈی جی رینجر پنجاب جو تھے انہوں نے پھر ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں ہم آپ کو کچھ کا جتنے کارکنان تھانوں میں موجود ہیں یہ آپ کے ہینڈ اوور کرتے ہیں باقی سلسلہ تو تین دنوں تک ہوگا تو جیسے ہی وہ ہوگا تو آپ یہ مین ایکسپریس وے ہے جو ایکسپریس وے ہائی وے ہے اس کو مکمل طور پر کھول دیں گے کی اقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے اور کچھ کارکنوں کو رہا بھی کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی ریک امرل منور ارسلان رفیق بٹی سے بات کرتے ہیں ارسلان یہ بتائے گا لاہور کے داخلی اور خارجی راستے کھول دیا گئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے باہر جو مظاہرین موجود تھے کیا وہ بھی واپسی کی تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں جی اگر بات کی جائے لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کی تو لاہور کے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ تو کھول دیا گئے ہیں ٹھوکر نیاز بیک تھا دروگہ والا تھا رنگ روڈ تھا اسی طرح بادامی باگ پر تھا شادرہ تھا وہ کھول دیا گیا ہے لیکن جو پنجاب اسمبلی کے سامنے دوکٹر بھی الحمدللہ اب تو یہ معاملہ تیہ ہو گیا ہے اور جو درنا مظاہرین ہیں وہ تقریباً زیادہ تر جگہوں سے راستے خالی کر چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں مجھے گلا ہے کہ یہ جو سارا عمل ہے جس قانون کے حوالے سے ہوا اسے تمام جماعتوں نے مل کے پاس کیا تھا لیکن ہمارے ہاں چند جماعتوں نے اس کے اوپر سیاست چمکانے کی کوشش کیا ہے ان کا فرض تھا کہ وہ زاہد حامد صاحب کی پوشت کے اوپر کھڑے ہوتے اور اس بلیم کو اگر کوئی بلیم تھا تو شیئر کر دے یہ زاہد حامد کی اکیلے کوئی ذمہ داری نہیں تھی وہ تو صرف ایک میسنجر تھے جو پارلیمانی کمیٹی نے ایک قانون ترتیب دیا اس کو ذابطے کے مطابق اسیمبلی میں پیش کرنے کے پابند میرے اپنے نارو وال کے اندر جو مظاہرہ کیا گیا میرے گھر کے اوپر حملے کی کوشش کی گئی اس کی قیادت پی ٹی آئی کے صدر کر رہے تھے اب اس طرح یہ سیاسی جماعتیں ہیں جب اس میں شریک ہوتی ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں وزیر آزم شاہد خاکا نباسی نے وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کا استیفہ منظور کر لیا ہے زاہد حامد نے رضا کرانا طور پر وزیر آزم شاہد خاکا نباسی کو استیفہ پیش کیا تھا موسیقی